السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بائی آپ کا میزبان پہدیو سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہد انفو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چند دن پہلے قوم سے اپیل کی تھی دعاوں کی اپیل کی تھی اس کا بیان بھی آیا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں وفات ہوا تو میرے جنازہ ہر گلی میں ہر شہر میں ہر گاؤ میں پڑھنا مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے قوم کی خدمت کی ہے اور جتنا مجھے بھول گیا تھا میں نے کیا ہے اور اگر میں چاہتا تو میں بینینیر بھی بن سکتا تھا لیکن میں نے پاکستان کے لئے وہ کچھ کیا جس کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے بھی خبر چلی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ چل بسے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہو کیوں آپ اپنے محسنین کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے یہ پہلی بار نہیں ہے چوبیس ستمبر 2019 کو بھی ایک بار ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو انتخال کر دیا تھا اس کے بعد میرے خیال میں میرے زندگی میں میرے بیس سال زندگی میں پانچ چھ بار ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈٹ قرار دیا ہے اس کے علاوہ اسپندیارو علی خان کو بھی ہم نے ڈٹ قرار دیا اس کے علاوہ محمد گل منصور صاحب ان دنوں میں دو بڑے بڑے کلیبرٹیز کو بھی ہم نے انتخال کر دیا لیکن حقیقت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بلکل حیات ہے ہمارے پوستمارٹم گروپ کے ایڈمین عدیب سبزی جو پیک چکر ہے اس نے ابھی اپنے پوست میں کہا کہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پرسنل سیکرٹری سے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ابھی حیات ہے اور وہ صحتیاب ہے اور قوم سے دعاو کی اپیل کرتا ہے میرے ویڈیو کا مقصد یہ پشتوں میں کہوں گا اے پختنوں زانوں نے وہ پیجا نہیں بل پیغمبر نرزی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بلکل سلامت ہے زندہ ہے اور اسپتال میں یہ بات یقین ہے کہ وہ بیمار ہے اور انہوں نے خود دعاو کی اپیل کی تھی لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے پیک نیوز پر کان نہ دارے کئی بار ہم نے انہیں انتقال کر دیا ہے موسیقی